پاک فوج نے بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ اب ہم غیر جانب دار رہیں گے ہم کسی کو فون نہیں کریں گے ہم اتحاد نہیں بنوائیں گے اب مسئلہ فوج کے لیے یہ پیدا ہو گیا کہ فوج غیر جانب دار رہنا چاہتی ہے اور کچھ لوگ اسے غیر جانب دار رہنے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں مداخلت کرو آتے ہمیں لے کر آؤ ہمیں بٹھاؤ اور پھر اس سے بڑھ کر فوج ہے غیر جانب دار اسے غیر جانب دار رہنے دیتے تو اچھا تھا آپ نے کیا کیا آپ نے اس کے گھر پ پر حملہ کر دیا اس کے گھر میں جا کے آگ لگا دی اب اگر کوئی میرے گھر پہ حملہ کرے گا میرے گھر پہ آگ لگائے گا اور میرے صرف وہ کرے گا جو میرا بدترین دشمن نہیں کر سکا تھا وہ کرے گا پاک فوج کے ساتھ جو انڈیا پینسٹ کی جنگ میں نہیں کر سکا تھا ان کا خواب تھا ان کا خیال تھا کہ ہم جائیں گے اور جم خانہ میں ہم شیمپین کی بوتلیں کھلیں گی ناشتہ وہاں پر ہوگا تو وہ تو نہیں ہو سکا تھا اور شالہ مہار باغ میں ہم چائے پیئیں گے شالہ خیال یہ تھا کہ وہ نہیں پہنچ سکے تھے اگر یہ پہنچ گئے وہ کور کمنڈر ہاؤس نہیں پہنچ سکے وہ شہدہ کی یادگاروں کو تباہ نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے جو کیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے لیے اگر ابھی بھی میں بڑا مجھے بڑا وہ لفظ اچھا لگا جو استعمال کیا گیا کہ بڑا میچور رسپونس تھا ابھی تک فوج کا رسپونس بہت ہی میچور ہے اگر میں خاکم بدہن مجھے ابھی بھی در تھا کہ جو کچھ کیا گیا یہ سارا کچھ فوج کے ساتھ اس کے جواب میں اگر مارشاللہ نہیں لگا ابھی تک ابھی تک ان کے گھروں پر بقاعدہ حملے نہیں ہوئے حملے کا جواب حملہ ہے جی فوج کی طرف سے فوج صرف ایک چیز جانتی ہے کہ کوئی دوست ہے یا دشمن ہے اور اگر اس پر حملہ ہوئے تو اس نے حملہ کرنا ہے تیسری چیز کو ہی نہیں ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے ملک نے اسی طرح ابھی چلنا ہے